موسیقی اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو مشر نکلی کا سلام دوستو آج آپ لوگوں کے لئے ایک سبردست پروگرم لے کے آئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایول پرسن کی خسلتیں کیا ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایول پرسن شیطانی طبیعت کا شخص کی کیا خسلتیں ہیں کیا آداد ہیں اور کیسے بچا جا سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگ اپنا فیوچر اچھا فیوچر دیکھیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک اچھا مواد ملے گا جس سے آپ کامیابی کی طرف جائیں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنا چھوٹا سا پروگرم سٹارٹ کریں گے اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل سکسیس ویڈ موبشر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ماہی آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹفکیشن ملتی رہیں اچھا دوستو اس میں ہم شیطان طبیعت شخص کو اور شیطانی حرکات و سکنات کو فوکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا حرکات و سکنات ہیں جن کو ہمیں آوائیڈ کرنا ہے اس میں سب سے نمبر ون پہ ہے کہ ایسے لوگ جو ایور پرسن یا ایور پرسنلٹی ہوتی ہے شیطان طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے سچ سننا پسند نہیں کرتے ایسے لوگ سچ سننا پسند نہیں کرتے ایسے لوگ صرف چاہتے ہیں کہ ان کی خوش آمد ہو جو وہ کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے اور ایسے لوگ پستی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں سلوپ ڈاؤن ٹو ہمیں اگر اس سے بچنا ہے تو سچ سننے کی عادت ڈالنی پڑے گی سچ سننے کی عادت ڈالیں گے تو اپنی آپ میں غلطیوں کی تبدیلی کریں گے نمبر ڈو پہ آئے گا جی کہ وہ لوگ بائی مینز ہوتے ہیں مطلب ہی ہوتے ہیں ان کو صرف اپنا مطلب ہوتا ہے ان کو کسی سے کوئی کنسر نہیں ہے ایسے لوگ بدتمیز ہوتے ہیں اور ان کی عادت تبدیل نہیں ہو سکتی ہیں ان کو صرف یہ ہے کہ میں کیسے کامیاب ہوں گا اس کے لئے وہ بتمیزی اور کسی بھی چیز کو غلط نہیں سمجھتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا پڑے گا نمبر ڈو پہ آئے گا جی کہ یہ مینز لوگ ہوتے ہیں یہ مطلب ہی ہوتے ہیں یہ بدتمیز لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ تبدیل نہیں کیے جا سکتے ہیں ان کی عادات فٹس ہوتی ہیں وہ صرف اپنے مطلب کے لئے فائٹ کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے ہمیں صرف بچنا ہے اور اس طرح کی عادات سے صرف بچنا ہے نمبر ڈری پہ آئے گا جی یہ مورالی کرپٹ لوگ ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ مورالی کرپٹ ہوتے ہیں ان سے ہمیں دور رہنے سے ہی ہم بچ سکتے ہیں نمبر فور پہ آئے گا جی یہ ہیرہ پھیری والے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے بائی ہک بائی کرپ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں ہیرہ پھیری والے لوگ ہوتے ہیں یہ یہ برائی کا سب سے اہم حصہ جو ہے وہ یہ ہیرہ پھیری ہے غلط معلومات کا استعمال کرتے ہیں اور صرف اپنے فائدے کے لئے نمبر فائف پانچ نمبر پہ آئے گا جی کہ یہ ناخوش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نہ صرف یہ ناخوش رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی خوش نہیں دیکھتے دوسروں کو بھی یہ ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ وہ مزربل پوزیشن میں رہے لوگوں کو ناراض کرنا ان کی خوشی کا باعث بنتا ہے اس طرح کے لوگوں سے دور رہنے سے ہی ہم خوش رہ سکتے ہیں نمبر سکس پہ آئے گا جی اس طرح کے لوگوں میں کوئی ایمپتی کوئی سیمپتی نہیں ہوتی نہ یہ ہمدرد ہوتے ہیں کسی کے نہ یہ رہم دل ہوتے ہیں انسان اور جانور کو جو چیز آپس میں فرق کرتی ہے وہ صرف اور صرف ایمپتی اور سیمپتی ہے کہ وہ لوگوں سے ہمدردی کرتا ہے اور وہ رحم کرتا ہے لوگوں پر ہمیں اگر انسان طبیعت رہنا ہے ایول پرسن اور شیطانی خسلتوں والا شخص نہیں بننا تو ہمیں رحم اپنے اندر کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی نمبر سیمن پہ آئے گا میرے علاوہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ہر شخص غلط ہے صرف میں صحیح ہوں اگر میں یہ کہوں صرف میں صحیح ہوں تو اس کا مطلب میرے اندر شیطانی خسلتیں ہیں اور میں کا لفظ ہی انسان کو تباہ کرتا ہے صرف میں مکمل ہوں اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھنا چھوڑ دیں اس دنیا میں کوئی شخص کمپلیٹ نہیں ہے اگر آپ شیطانی خسلتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ساری زندگی سیکھنے کے مراحل میں ہیں نمبر ایٹ پہ آئے گا ہمارے پاس دوسروں کے مسائب دے کر خوش نہیں ہونا یہ لوگ جو ایور پرسن ہوتے ہیں شیطانی خسلتوں کے لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں ان کی تکلیف دے کر ان کو خوشی ملتی ہے ایسے لوگوں سے دور رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے نمبر نائم پہ آئے گا ہمارے پاس ان کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں اگر میں یا کوئی شخص ایور پرسن یا شیطانی خسلتوں والے شخص کے ساتھ کاروار کر رہے ہیں تو وہ اس سے آڈٹ کرنے میں بھی پرشان ہے کہ یا اور میں اس سے کیسے پوچھوں کہ یہ کیا کیا تم نے کیونکہ اسے ڈر لگ رہا ہوتا ہے لٹریلی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یا اور کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اس جیسے شخصوں سے آپ نے بچنا کیسے ہے ان کو فائدہ نہ دیں اپنی طرف سے جتنا زیادہ ان کو فائدہ دیں گے وہ اتنا زیادہ آپ سے فائدہ اٹھائیں گی نمبر ٹین پہ آئے گا ہمارے پاس ان میں زمین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جب انسان کا زمین مردہ ہو جاتا ہے تب انسان شیطان بن جاتا ہے چلتا پھرتا شیطان ہے یہ کچھ غلط کرتے ہیں تو ان کو کوئی پچتاوہ نہیں ہوتا جان بھوچ کر یہ وہ حرکات کرتے ہیں جس سے انسان کو دکھ ہو جو مورالی کرٹ ہو اور جس سے انسان کو تکلیف پہنچیں اور صرف اور صرف اس طرح کی حرکات ایول پرسن اور شیطانی خصوطوں والے شخص کرتے ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں تاکہ ہم ایک انسان نماز شخصیت رہیں اور اپنے آپ کو اور نکھار پیدا کریں انسانیت کی خدمت کر سکیں تاکہ ہمیں اروج مل سکے کیونکہ اروج صرف اور صرف انسان کو ملنا ہے سٹیٹ ڈون ویڈ می اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ مبشر نقی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ